وہ اپنی کرم بھومی کھیتوں کو چھوڑ کر جب سلکر پر اتار آئیں تب سمجھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ نیا نہیں ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں نیا کو سرکار تک پہنچانے کے لیے بھارتی کسان یونین نے آج جنتر منتر پر ویروت لالی کا آئیو جن کیا بھارتی کسان یونین کے انصار کسان اور مزدوروں کے ساتھ سرکار زیادتی کر رہی ہے اسی کے چلتے بودھوار کو جنتر منتر کے سامنے ایک ویروت پردرشن کیا گیا ہماری جو مہن مانگ ہے سرکار کو برخواست کرنے کی اور جو یہاں اونجی پتیوں کی سرکار بیٹھی ہے اس کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پورے دیس میں ہاکار مچ رہا ہے اس کے خلاف ادھر ہریانہ میں ان پرکاس چھوٹا لائے اس نے سارا بردیس کا کھوکلا کر دیا ہے آج یہاں آرپار کے لیے کسان آیا ہے گرپتاری دے گا کسان اور جب تک سرکار برخواست نہیں کریں گے جب تک ہمارے یہاں کسان دھرنا پر بیٹھے گا ان کی مانگوں میں ڈیجلوں اور کھادوں کی بڑھتی قیمتیں کسانوں کے اتبادوں کو کم مل ملنا ٹریکٹروں پر ادھک رن کر اور کھیتی سمندی اتبادوں کو کم ملنیوں پر اپلبد کرانا ہی چھایا رہا ہماری مانگ ہے ڈیجل کا بھاو ہے پہلے جب بجٹ آتا تھا جب بڑھتا تھا اس سرکار کے ویرود میں ہے کسان پورے دیس میں یہ سرکار کسان کی نہیں ہے پونجی پتیوں کی سرکار ہے کسان ٹیکٹر لے درباگ ہے اس دیس کا ٹیکٹر لینے جائے گا جمین دس اکر پلج ہوگی اور اس کا پرسنٹ ہے چودہ پرسنٹ کسان کار کے لیے کوئی پلج نہیں ہے جائیے گھنٹے مکار لیجئے اور اس کا پرسنٹ ہے سات پرسنٹ ہے سنسط کا سطر ابھی چل رہا ہے ایسے میں کسانوں کی اس ویرود ریلی کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ وہ اپنی باد سنسط تک پہنچانا چاہتے ہیں اب دیش کے اکرن دھاروں پر یہ نربھر کرتا ہے کہ دیش کے انداتاؤں کی مانگوں کو وہ کتنی گمبرتہ سے لیتے ہیں کمار پوشن جائن نیوز ڈلی